میں جانتا ہوں کہ ہم جب لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت محافلے نات کا رنگ کیا ہوتا تھا میں نے زہوری صاحب کو سنا ہے کہ جب وہ نات پڑھ رہے ہوتے تھے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے کاری زبید رسول صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ نات پڑھتے تھے تو عشق برس رہے ہوتے تھے میں نے خالد صاحب کو کہا کہ حسنین خالد صاحب کو بلاؤ اس لیے کہ جب یہ نات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عجیب کیف میں ڈوبے ہوتے ہیں اور آج تو نئی نسل یہ نہیں دیکھ رہی ہم نے جب محافلے نہ دیکھی تھی تو اس وقت عشقوں کی برسات ہوتی تھی اور عشق سینے میں پیدا ہوا اور آج آرٹسٹ اسٹیجوں کے اوپر آ کر کے مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ گئے اور عورتوں جیسے لباس پہن کے اور برستے نوٹوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں اس سے عشق رسول پیدا نہیں ہوتا اس لئے آپ کی نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان پر محنت کریں کہ ان کے اندر خوبے رسول پیدا ہو کیونکہ آپ نے جن کو دیکھا ہے ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا اس طرح جن علامہ کو آپ نے سنا ہے ہم نے سنا ہے جب وہ بولتے ہوتے تھے لگتا تھا ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے اور کیا آج اسٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہوتے آج لطیفہ نہیں سنائے جاتے آج کیا رسول اللہ کے دین کا تماشا نہیں بن گیا اگر آپ ناراض نہ ہو تو کیا آج مولوی اپنے خطبے بیچ نہیں رہے چالیس چالیس ہزار کی تقریریں بک رہی ہیں لفظ بیچے جا رہے ہیں خطبے بیچے جا رہے ہیں تو یہ قوم یہ نسل کیا سن رہی ہے یہ تو بدل ہو رہی ہے دین سے اس لیے ماں باپ نے سنبھالنا اس نسل کو تیسری بات ہم نے جن پیروں کو دیکھا تھا جب ان کے سامنے جاتے تھے تو ہمارے دل ڈولتے تھے کہ جو دل میں خطرہ ہتا ہے شیخ کی نگاہ اس پہ ہوگی لیکن اب پیر کی نگاہ دل پہ نہیں دل کے اوپر لگی ہوئی جیت پہ ہے تو آج پیر خود جو ہے وہ طالبِ ذر بن گیا تو اب نہ تو پیر میں وہ روپ نظر آیا نہ مولیبی میں وہ روپ نظر آیا نہ ناتخہ میں وہ روپ نظر آیا تو مجھے بتاؤ کہ یہ نئی نسل کہاں سے دین لے گی علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی نسل پر توجہ دو جب امیرِ ملت بھی موجود تھے اس وقت کہا تھا جب سید احمد سعید قازمی بلکے بار کہ یہ لوگ ہیں اس طور میں کہا تھا اور آج تو ہر لئی میں رازدار دین شدے آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہوئے اس لئے ماں باپ کی ذمہ داری ہے میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناو اپنے بیٹے کو انجینئر بناو وقت کی ضرورت ہے لیکن سب سے پہلے اس کے آج کے رسول بناو یہ کہیں اس کا سینہ اس طولت سے محروم نہ رہ جائے